موسیقی موڈی فیکٹر کو چلانے کی پوری کوشش بی جے پی دورہ کی جائے گی لیکن آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی اور سمر تک کتنا ہی چاہے اپنے جیت نشیت مان لیں لیکن اس بار کے چناو بی جے پی کے لئے ٹیڈی خیر ثابت ہونے والے ہیں کیونکہ اس بار کونگریس نے گڑھوندن کے تحت سیکر کی سیٹ ماکپا کے لئے چھوڑ دی ہے نمسکار میں ہوں سندیب اگرال اور آپ دیکھ رہے ہیں دنگری میڈے کی خاص گیس کا چناوی نگری اس شو میں ہم آپ کو پردیس میں ہونے والے لوگ سبا چناو کی ہر سیٹ کا سمکن بتاتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس خاص سیٹ سے چناوی نگری کا سمکنہ سرپا پردیس میں شروع کے بعد سب سے ہورٹ سیٹ سیکر ہے یہاں پر مہنت اور جارٹ کینیٹ آپس میں بھیڑیں گے بتا دیں کہ سیکر جارٹ بھولے چھتر ہے اور جارٹ ہی سیکر کی رادیتی کی دیشا اور دساتے کہتے ہیں سیکر کے لوگوں نے دیش کے کئی سروش پدوں پر آسین ہو کر بھی سیکر مان مڑایا ہے جہاں دیش کی رکشیا ایم سیوہ کے لیے انیک ویڑ سپوٹ دیئے ہیں تو وہی راجیدی میں بھی اپرادان منتری ویلوکسوہ ادیکس ویلوکسوہ کیندری منتریوں جیسے پدوں پر بھی آنکھ سے جیت کر گئے جن پرتینی دی آسین ہوئے ہیں جن میں پرمکھ روپ سے پورو اپر آشبتی ہیں راستان کے پورو مکھے منتری سورگے بھیرو سنگھ سیخاوات پورو اپردان منتری سورگے چودی دیویلال ویلوکسوہ ادیکس بلرام زاخر سریخے نیتہ شامل ہیں راشبتی پرتیبہ دیوی سنگھ پاٹیل بھی سیکر جلے کی ہی بہو ہوئے سیکر لوگسوہ سیٹ لمبے سمیں سے جاٹ بہولے سیٹ بانی جاتی ہے سیکر لوگسوہ سیٹ پر گنی سو باؤن سے لے کر اب تک ہوئے چناؤی کی بات کریں سیکر سیٹ پر جاٹ نیتاؤں کا زیادہ دب دبا رہا ہے وہیں ادیکتر چناؤں میں بی جے پی نے سیکر لوگسوہ سیٹ پر جیت درج کرتے ہوئے اپنا قبضہ زمائیہ ہے بات کریں پچھلے چھے لوگسوہ چناؤں کی تو سیکر سے کانگریس نے کیول ایک بار جیت درج کی ہے تو وہیں بی جے پی نے پانچ بار لوگسوہ کا چناؤں جیتا ہے وٹمان میں سیکر لوگسوہ چھے تر سے بی جے پی کے سوامی شمیدان انصر سواتی سانسد کے روپ میں لوگسوہ میں سیکر کا پتنی جیتوں کرتے نظر آ رہے ہیں جو سیکر سے لگا تھا دو بار لوگسوہ کا چناؤں جیت چکے ہیں تیسی بار بھی پارٹی نے انہی پر داؤں کھیلا ہے آگامی لوگسوہ چناؤں دوزار چوئیس سے پہلے راستان میں ہوئے ویدان سوہ چناؤں دوزار تیس کے سیکر جیلے کے چناؤں پرنینام کو اگر دیکھیں تو سیکر جیلے کی آٹھ ویدان سوہوں میں سے پانچ کونگریس نے اپنے پرچم لے رہا ہے تو وہیں بی جے پی کی جھولی میں صرف تین سیٹے ہی آئی ہیں مانا جا رہا ہے کہ بی جے پی کی آپسی فود کے چلتے جیلے میں بی جے پی کو ویدان سوہ چناؤں میں نقصان کا سامنا کرنا پڑا ابھی بھی اگر بی جے پی نے ڈیمیج کنٹرول نہیں کیا تو کہیں نہ کہیں لوگ سوہ چناؤں پر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے سیکر لوگ سوہ سیٹ پر 1902 سے لے کر اب تک ہوئے چناؤں میں بی جے پی کا دب دب آیا ہے بات کریں پچھلے دس لوگ سوہ چناؤں کی تو بی جے پی نے پانچ بار جیت درج کی ہے تو وہیں پر ایک بار بی جے پی سمرتیت جنتہ دل اور چار بار کونگریس کے امیدوار جیتے ہیں پچھلے دو لوگ سوہ چناؤں میں بی جے پی نے لگاتار جیت درجگر اپنا پرچم لے رہا ہے اگر سیکر میں اب تک کے سمیدن کی بات کرے تو اس سیٹ پر 1902 میں رام راجی پریشت کے نندلال سرما نے پہلی جیت درج کی تھی اور 1907 میں اور 1902 کے چناؤں میں بھارتی راشتری کانگریس کے رامیشو ٹانٹیا 1967 کے چناؤں میں بھارتی جن سنگ کے گھوپاد سابو 1911 کے چناؤں میں بھارتی راشتری کانگریس کے سری کرشن موڈی 1977 کے چناؤں میں جنتہ پارٹی کی جگدیز پرساد ماتھور 1980 کے چناؤں میں جنتہ پارٹی کے کمارہ ماری ہے 1984 کے چناؤں میں بھارتی راشتری کانگریس کے بلرام زا کھڑ 1989 میں جنتہ دل کے درجگری دیویلال 1991 کے چناؤں میں بھارتی راشتری کانگریس کے بلرام زا کھڑ 1996 کے بھارتی راشتری کانگریس کے ڈاکٹر حری شنگ 1996-1994 میں بھارتی جنتہ پارٹی کے صبح سمہریہ 2009 کے چناؤں میں بھارتی راشتری کانگریس کے مہدیو سنگھ کھنڈیلا اور دوزار چودہ ویہ گنیس کے لوگ سبات چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سمینہ دن سرسطی نے جیت ترچ کر پر سم لے رہا ہے آپ کو بتا دے کہ دوزار چودہ کے لوگ سبات چناؤں میں بی جے پی کے سمینہ دن سرسطی نے جیت حاصل کی تھی سرسطی کو چار لاکھ دنیان وزار چار سوٹھائیس ووٹ ملے تھے وہی پر پرتی دوندی کانگریس پرتیاسی پرتاب سنگھ چارٹ کو ماتر دو لاکھ ساٹھ اجزار دو سو باتیس ووٹوں میں ہی سنتوشٹی کرنی پڑی تھے وہی پر بعد دوزار گنیس کے لوگ سبات چناؤں کی کرے تو بی جے پی کے سمینہ دن سرسطی کو سات لاکھ بہتر ہزار اکسو چار اور کانگریس کے سبات سمہریہ کو چار لاکھ چونتر ہزار نو سو اٹاریس ووٹ حاصل ہوئے تھے بھاجپا کے تیسری بار پرتیاسی سانسا سبیدان انسانسوٹی کی ساپ اور سوچ سوی ہے وحد سوی علاقے میں کافی لوپریہ ہے اور نیرویراد وقتیتوں کے دھنی ہیں پل کے پرتی ان لوگوں میں سادو ماتمہ کے چلتے ایک آدھر بھاؤ بھی ہے اس کے علاوہ ایماندار کی سوی ہونا ان کی سب سے بڑی اپلبدی بھی ہے اس کے علاوہ انہوں نے سیکر میں میڈیکل کولیج ہو ریلوے لائن کا وستار ہو پیجل کی سمجھاوں کا سمادان ہو یا پھر سٹکوں کے وستار ہو انہوں نے بہترین کاری کیا ہے اور اسی کے چلتے بی جے پی نے سمیدان انسان پر تیسری بار داؤں کھیلا ہے سمیدان انسانسوٹی سیکر لوگ سوا سیٹ سے لگاتار دو بار جی چکے ہیں سیکر لوگ سوا چھتر راستان میں پرمپراغت روپ سے جات راجنیتی کا گڑ مانا جاتا ہے سیکر لوگ سوا چھتر میں کل آٹھ ویدان سوا چھتر ہیں سیکر لوگ سوا چھتر میں سب سے زیادہ جات مہا مداتاؤں کی سنکیہ ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایسی ایسٹی تیسر نمبر پر مسلم چوتھے نمبر پر راجپوت مداتاؤں کی سنکیہ ہے اس کے علاوہ پرامن مہازن مالی سینی کوجر اور آنے جاتیوں کے مداتاؤں کی سنکیہ بھی ہے لوگ سوا سیٹ سیکر گڑ بندن میں جانے کے چلتے ہیں یہاں سے انڈیا گڑ بندن کی اور سے مارکپا کے امرارام پر دعو کھیلا ہے یہاں سے کانگریس پتیاسی میدان میں نہیں ہے کیونکہ یہ سیٹ گڑ بندن میں چلی گئی ہے امرارام پور ودائق رہ چکے ہیں اور کسان نتا ہیں اور آندولن کے لیے جانے جاتے ہیں یہ ماندار چھوی بھی ان کی اور جو ضرور نتا کی چھوی بھی ہے کنتو بات کرے امرارام کی کمیوں کی تو اس کی لیشٹ بھی ہمارے پاس تیار ہے سب سے پہلے ماکپا کا لگاتار گرتا جانادار کئی نہ کئی ماکپا کو جھٹکہ دے سکتا ہے اس کے علاوہ لگاتار چناؤں ہارنا بھی مکھے کارن ہو سکتا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس چناؤں میں کانگریس کاری کرتاں کتنی مذہبتی سے چناؤں میں جھٹتے ہیں سب سے خاص بات یہ ہے بھی ہے کہ کانگریس میں گھٹوازی بھی ہے کانگریس کاری کرتاں میں نیراثہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے حالانکہ نیتا لگاتار انڈیئر گھٹ بندن کو جتانے کی اپیر کا آوان کر رہے ہیں سیکر میں آزادرزن پرمک مددوں کو ہتیار بنا کر چناؤں لڑا جا رہا ہے جس میں پہلا بے روزگاری دوسرا پیاج اتوادن کرنے والے کسانوں کو کچھت ملے ملے سہری علاقوں میں جل بھراو کی سمجھیاں اور پیجل کی سمجھیاں گرتا بھوجل اس طرح بڑھتے اپراد ہے ان سناؤں میں پرمک مدد ثابت ہو سکتے ہیں اسی طرح انہ سیٹوں کے سمیگرن جاننے کیلئے لگاتار آپ بنے رہیے دنگری میڈے کے ساتھ نمسکار